سامیہ سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے جی سامیہ بتائیے گا کہ سموگ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور حکومتی سطح پر اس کے تداروک کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مسنوی بارش کے انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں جب الکل اگر بات کر لی جائے تو شہر لاہور میں سموگ کا جو راج ہے وہ تاحال بھی برقرار ہے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت شہر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تین سو اٹھائیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے آلودگی کے اعتبار سے آج بھی لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں پہلے مسنوی بارش کروائی گئی سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی لگایا گیا سموگ ایمرجنسی بھی لگائی گئی لیکن تمام پر اقدامات جو حکومت پنجاب کی جانب سے کیے گئے وہ سب ہی جو ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تین ماہ گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی شہر لاہور میں آلودگی کم ہونے کی بجائے دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے کاروائیاں بھی کی گئی گاڑیوں کے خلاف لیکن پھر بھی دعوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے باوجود بھی یہی ریکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں سموگ جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی ہمجاب حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چین سے جو ہے وہ ماہرین محالیات کی ٹیم روان ہفتے جو ہے وہ آئے گی لاہور اور اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کی جائے گی تمام تر وجوہات جو ہیں جو سموگ میں اضافہ کر رہی ہیں ان کو سامنے لائے جائے گا کیونکہ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ وجوہات کیا ہیں سموگ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں ان وجوہات کے لیے جو ہے وہ چین کی ٹیم آئے گی اور جو ہے وہ تمام تر اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم تمام تر کوششیں کر رہے ہیں کہ سموگ کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن جو صورتحال ہے وہ ہمیں ابھی بھی اس کے برکتی دکھائی دیتی ہے اگر شہر کی سڑکوں پر دیکھا جائے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ پانچ سے دس فیصد جو لوگ ہیں وہ مات کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ذلہ انتظامیہ جو ہے وہ مات کا استعمال یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناگام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہسپیتالوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جو مریض ہیں وہ رزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اسلامیہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی